جے بدری ویشال جے بابا گینار دوستو آج ہم آپ کو جوسی مٹ کی تصویر دکھا رہے ہیں ٹھیک ایک ورس ہونے کو ہے اسی ورس جنوری میں جوسی مٹ میں بڑی بھودہ ساو کی عابدہ دیکھنے کو ملی تھی اور آج جوسی مٹ سہر ایک بار پھر سے جگ مگاتا ہوا آپ کے سامنے صاف دکھائی دے رہا ہے جنوری میں آپ نے تمام نیو چینلوں پہ تمام سنچار مادیموں سے سوسل میڈیا سے ہر طرح سے سنا ہوگا کی جوسی مٹ میں بڑی عابدہ بھودہ ساو دھس رہا ہے یا پھٹ رہی ہے جمین اب ایک ورس ہونے کو ہے اور میں آج کی تاجہ تصویر آپ کو درون کے مادیم سے جوسی مٹ کی دکھا رہا ہوں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ دو ہوتل تھے اور بہت سارے مکانوں پہ درار تھی ہوتلوں کو توڑا گیا ہے جن مکانوں میں خطرہ تھا انہیں کھالی کر دیا گیا ہے یہ اس ورس جنوری میں دیکھنے کو ملا تھا اور یہ سنگھدھار والڈ ہے یہاں پہ بھی بہت زیادہ دھساو دیکھنے کو ملا تھا لیکن آج استطیق پوری طرح سے سامانیہ ہے بلکہ بھروری کے بعد جوسی مٹ میں کہیں کوئی درار اور دھساو کی گھٹنا دیکھنے کو نہیں ملی اور اس کے بعد چار دھام یاترہ جب چلی تو بدرنات دھام کی یاترہ میں ہزاروں لاکھوں بلکہ اٹھارہ لاکھ سے زیادہ سردھالو اس بار بدرنات آئے اور کبھی بھی ایسی کوئی گھٹنا جوسی مٹ میں پھر سے دیکھنے کو نہیں ملی اور یہ جوسی مٹ کا نرسیہ مندر جہاں سے بدری ویشال کی یاترہ شروع ہوتی ہے اور سمپن ہوتی ہے جو گدی ہوتی ہے آدھی جگت گروہ سنکرہ چاری جی کی وہ بدرنات دھام یہیں سے روانہ ہوتی ہے اور یہیں پہ آتی ہے یہ مندر جوسی مٹ کی آستہ کا پرمک کے اندر ہے آدھی جگت گروہ سنکرہ چاری جی نے اس کتب استاپنا کی تھی اور جوسی مٹ دھارمک اور پورانک مانیتاؤں میں سب سے سروسریشت ہے دھرم کی رازدھانی بھی جوسی مٹ کو کہتے ہیں کیونکہ جب ہندو دھرم ختم ہونے کی کگار پہ تھا تاب آدھی جگت گروہ سنکرہ چاری جی کیرل کے کالڑی گاؤں میں جنم لینے کے بعد وہ آٹھ ورس کے آئے میں اپنے گھر بار چھوڑ کے سیدھا جوسی مٹ پہنچے تھے اور اس کا نام انہوں نے جوتر مٹ رکھا تھا تب سے یہ جوتر مٹ کے نام سے ہے لیکن آج جوسی مٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جوسی مٹ وہی استان ہے جہاں پہ آدھی جگت گروہ سنکرہ چاری جی کو دیوی جوتی گیان کی پرابتی ہوئی تھی اور یہی سے انہوں نے دھرم کا پرچار سروع کیا تھا جب پہلا مٹ کی استاپنا انہوں کی تو وہ ہے جوتر مٹ یہ دھرم کی رازدھانی کے ساتھ ساتھ کلک کے انت کا بھی یہی سے پتہ چلتے ہیں جب کلک کا انت ہوگا تو یہاں پہ بھگوان نرسنگ کی جو کلائی ہے وہ ٹوٹ جائے گی جوسی مٹ اپنے آپ میں بہت مہتو پون ہے اور اب سب سرکچی تھے